ہڈپا نئی علکہ بندی اور بلدیاتی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد ہڈپا کے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہڈپا کے اجتماعی مفادات کے حصول کے لیے مترک رہنے والا پڑا لکھا نوجوان چودری محمد احسن ایاز کا سیاسی مدان میں بھی مترک ہو کر چیئرمن نیبر ہیڈ کانسل جنار ٹاؤن ہڈپا کے عوضے کے میدان میں اترنے کا پروگرام باب اسوک ذرائع ہڈپا ٹاؤن کمیٹی ہڈپا کی نئی حلقہ بندیہ بننے کے بعد ہڈپا کو مختلف نیبر ہورڈ کانسلر کا درجہ ملنے کے بعد مقامی سیاسی رہنماؤں کارکنوں حلقہ اباب سے مشاورت جاری ہڈپا چودری احسن ایاز ہڈپا سے انصاف ویلفیر ونگ ہڈپا کے صدر کے عوضے پر فائز رہ چکے ہیں ان کی یہ مدت صدارت ماس تقریباً دس ماہ پر مشتمحل ہے اس قلیل مدت کے دوران انہوں نے اڈپا میں سپیشل بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے نہ صرف سکول منظور کروایا بلکہ جسمانی طور پر کسی نہ کسی منظوری کا شکار بچوں کی تعلیم کا سسلہ شروع بھی ہو چکا ہے اس کے ساتھ اڈپا پنجاب بھی واحد مقام ہے جو ٹاؤن کمیٹی کی سطح پر انہوں نے یارم بائی کے دفتر کو منظور کروایا جس کے انقریب تمیز شروع کر دی جائے گی بوائز پریمری سکول کی اپگریڈیشن اور بلڈنگ اور سیورج کے نظام کے لیے بھی دن رات کوشہ ہے عمران علی حیدری بڑیار نائنٹی ون ایجی نیوز سائیوال گیمبر